جس طرح جو سلوک ہولوکاست میں اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ ہوا تھا وہی سلوک نازیز نے کیا تھا وہی سلوک آج اسرائیل کے جو کمینٹی ہے وہ فیلسٹائن کے ساتھ کرتی ہے فرق یہ ہے کہ ہولوکاست میں گیس چیمبر یوز ہوتے تھے آج بومز یوز ہوتے ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے بچے عورتیں بزرگ سب لوگوں کو مار دیا جاتا ہے اس کو جینوسائیڈ کہا جا سکتے ہیں اور میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو پوری ورل کی کمینٹی ہے وہ تماشا دیکھ رہی ہے اور اس کے بعد وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ دنیا میں جی دہشتگردی ہے دہشتگردی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پیلسٹائن کا ایشو ریزولو نہیں کر رہے ہیں جو پیلسٹائن کی جو زمین ہے جس پر دن بہ دن اسرائیلی گازب ہوتے جا رہے ہیں جوز گازب ہوتے جا رہے ہیں وہ پیلسٹائن کو واپس ملنے کے بجائے ان کو قتل کیا جاتا ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ جب تک دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اور ساتھ میں مسلم امالک جو خالی زبانی خرچہ کرتے ہیں کیونکہ اس وقت ان کا پانی بند ہے ان کی بجلی بند ہے ان کے کھانے کا سپلائے بند ہے دوائیاں بند ہیں سب کچھ بند ہیں تو ایسے میں تو مجھے لگتا ہے مسلم امالک کو آنا چاہیے تھا مدد کے لئے پوری مدد کے لئے وہ نہیں ہو رہا ہے اور جو اس کے بغیر جو باقی ہیں امریکہ ہے باقی کنٹریز ہیں وہ تماشا دیکھ رہی ہیں تو اگر اسی طرح چلتا رہا تو دنیا میں جو امن ہے وہ زیادہ خراب ہو سکتا ہے کیونکہ آپ خود بخود لوگوں کو پوش کرتے ہو تو اس لئے میرا یہ ہے ماننا ہے کہ اس کو اب فیلسٹین ایشو کو ریزول کرنے کا وقت آگیا ہے اور اس کو ریزول کیا جائے ہیں